بدترین آمیرانہ دور میں جمہوریت کی باقا کے لیے آواز بلند کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون سیاستدان محترمہ نصرد بھٹو کو وفات پائے آٹھ برس پیت گئے اس پر دیکھئے حمید سومرو کی ریپورٹ جد جہل صبر اور برداشت کو یک جا کیا جائے تو بیگم نصرد بھٹو کی شخصیت کا خاکہ بنتا ہے زلفکار علی بھٹو کی اہلیہ ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگی کئی نشیب و فراس کا شکار رہی زلفکار علی بھٹو کی اسیری کے دوران نصرد بھٹو نے چار دیواری سے نکل کر چاروں صبحوں میں تحریک چلائی جمہوریت کی بحالی میں نمائی کردار ادا کرنے پر مادر جمہوریت کا خطاب پایا پیپلز پارٹی کو زندانوں سے ایوانوں تک لانے کے سفر میں بیٹے میر شانواز بھٹو کی ناگہانی موت نے بیگم نصرد بھٹو کو گہرے صدمے سے دوچار کیا بیٹی کی حکومت میں سکھ کے چاند دن ہی دیکھے تھے کہ گموں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور مرتضی بھٹو کی موت نے تو مادر جمہوریت کو دکھوں کے سہرہ میں دھکھیل دیا بینظر بھٹو کی شہادت کے بعد نصرد بھٹو کئی سال اپنی بیماری سے لڑتی رہی اور تینہ اکتوبر دوہزار گیارہ کو اس دنیا سے کوچھ کر گئی